سینیٹر مشاہد اللہ ایک خیال آیا کہ پنجاب کا گورنر آس ان کو زیادہ عرصے برداشت نہیں کرتا اب دیکھیں یہ کتنا عرصہ وہاں رہتے ہیں دوبارہ پھر کئی آنا آجائیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف دیکھیں ریگنگ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ تو خیر جس دن سے ہماری حکومت بنی تھی اوزن سے ہی ریگنگ شروع ہو گئی تھی مختلف طریقوں سے اور اس کے پیچھے قومی اور بین القوامی سازش کے تحت اپنے یہاں پہ جو ان کے پپٹس ہیں جو پتلی ہیں ان کو استعمال کیا گیا یہ ایک لمبی کہانی ہے جو چھپ بھی رہی ہے پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے اور بین القوامی سطح میں بھی چھپ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا یہ کیوں دھرنے کیوں ناب گاؤن کیوں ساری چیزیں ہوئیں اور کس طرح سے پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے سی پیک کے خلاف سازش کی گئی اور کس طریقے سے لوٹ شیڈنگ کے ذریعے سے پاکستان کو بجلی سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن ہماری حکومت بڑی سخت جان تھی کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی ہم نے ترقی کے پیئے کو بھی تیزی سے چلایا ہم نے اس ملک کے جو اندھیرے تھے اس کو دور کیا جو دو آزار تیرہ میں یہاں پہ ہر طرف اندھیرہ تھا آج ان کے وزیر قومی اسمبلی میں جوابات دیتے ہیں کہ بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پاکستان مسلم لیگ نون نے ان تمام آٹس کے خلاف جو ہے وہ پیدا کی اسی طریقے سے سی پیک ہو یا دیگر ڈیمز ہو اب ڈیم کی باتیں ہو رہی ہیں ہم وہ اس پہ پتہ نہیں کتنا کام کر چکے ایک ڈیم کے دسو اور اب روپے بھی ہم اس کی زمین کے دے چکے ہیں بارہل وہ ایک اپنی جگہ ہے میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک سال پہلے اس منتخب وزیر آزم کو محمد نواز شریف کو جس نے پاکستان کے ہر شبہ ہے زندگی میں انقلابی اقدامات کیے جس کی ستر سال کی اسٹری میں مثال نہیں ملتی اس کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ایک سازش کے تحت ڈیڑھ سال تک پنامہ پنامہ کر کے اقامہ نکالا گیا جس کی نہ کوئی پریم موجود تھی نہ کوئی سی اور اب اب پنامہ اور اس کے چار سو چھپن افراد کا کوئی ذکر نہیں کرتا یہ جو کرپشن کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو سانپ سون گیا ان کے موں پہ تالے لگ چکے ہیں اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سب سازش کے تحت ہوا سے نہ صرف نواز شریف کو سزا دی گئی اس ملک کو پٹوی کو پلانے کی بلکہ اس کے وزیر خزانہ کو سزا دی گئی اس کے وزیر اطلاعات کو سزا دی گئی اس کے وزیر خارجہ کو سزا دی گئی اس کے وزیر داخلہ کو گولی ماری گئی یہ سارا کچھ الیکشن کے پری پول رگنگ تھی اور ہوتے ہوتے میں لمبی کہانی بیان کروں گا ٹائم ہوگا چار دن پہلے حنیف عباسی کو اس کا فیصلہ چار دن بعد بھی سنائے جا سکتا تھا الیکشن کے بعد بھی لیکن اس کو ڈس کالیفائی کیا گیا ہے ایک ایسے مقدمے میں کہ جو نو ہزار ٹن ایفیڈرین کا مقدمہ تھا اور اس کو پاس لیسنس موجود تھا پانچ سو کلو کا اس کو تو سزا دی گئی باقی جن کے خلاف ساڑھے آٹھ ہزار ٹن تھا ان کو سب کو بری کر دیا گیا یہ اصل میں پیغام یہ تھی یہ پری پول رگنگ سی کہ اس پارٹی کو ہم کسی قیمت پہ نہیں جیتنے دیں گے پھر اس کے بعد الیکشن ہوا میں میں اب میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں دھانلی ہوئی میں تو کہہ رہا ہوں دھانلی ہوئی نہیں میں تو پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے شدید ریاستی دباؤں کے باوجود پاکستان کے عوام ڈٹ کے نواز شریف اور پی ایم میلین کے صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے تمام تر طاقت جو ہمارے خلاف استعمال کی گئی اور تمام ادارے جو ہمارے خلاف مختلف استعمال کیے گئے کہ یہ آہندہ الیکشن جو ہے اس میں نہ جیتے ہیں لیکن الیکشن کے دن چھ بجے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ووڈ جو ہیں یہ تو پھر پی ایم ایل این کو پڑ گئے ہیں یہ آر ٹی ایس سسٹم کی لمبی چوڑی بات ہوتی ہے یہ بات ثابت نہ ہو تو مجھے آپ ضرور پکڑ لیئے کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں رات دو بجے سیکٹری الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا اس نے کہا جس کو ایک دن بھی ناظرہ نے تسلیم آج تک نہیں کیا اور دو دن پہلے ناظرہ کے چیرمین نے یہ کہا کہ آر ٹی ایس سسٹم بلکل ٹھیک تھا کوئی اصل بات کیا ہوئی رات دو بجے خیال آیا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم خراب ہو گیا تو چھے اور چھے بارہ اور آٹھ گھنٹے تک آر ٹی ایس سسٹم ٹھیک کام کرتا رہا نا اس کا مطلب ہے یہ اگر خراب تھا تو وہ سات بجے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا رات کو دو بجے کونسی وہی نازل ہوئی تھی خدا نہ خواستگا آپ کے اوپر اصل بات یہ تھی کہ ایک لاکھ ستر ہزار فارم فورٹی فائیو میں سے آدھے چوراسی ہزار ان کو جب موصول ہوئے اور پیپ اور یہ جو پارٹی جس کو جو جس کے سیلیکٹڈ جس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے جس کا وزیر آزم سیلیکٹ ہے یہ بری طرح ہار رہی تھی اور پی ایم ایل این ایک تاریخی شکست دینے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کچھ لوگ بھی آئے یہ باتیں ساری انشاءاللہ یہ پارلیمانی کمیٹی جب بنے گی تو اس میں یہ بات ثابت ہوگی اس لیے وہ ہے نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا جن لوگوں نے دھن لیاں کی ہیں ان کے تو چہرے جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں ان کی آستینوں پر خون کے دھبے ہیں جو انہوں نے جمہوریت کو کچل کر اپنے بوٹوں تلے کچل کر یہ جو ناٹک کیا آستین یہ پتہ یہ خود بتائے گیا الیکشن کمیشن مجھے ایک بات بتائیں کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میں نے تین ٹیلی فون کیے چیف الیکشن کمیشنر کو وہ پڑھا سو رہا تھا یہ جملہ تھا وہ تنز بھی بہت زیادہ فرماتی ہیں تو انہوں نے تنز فرمایا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کا سیکٹری دو وجہ پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ سو رہے تو انہیں وہ اچھا وہ بولے بھی نہیں بہت سالے نگران وزیر آزم نہیں بولا اب جا کے پتہ نہیں کیسے حالانکہ ایک ایسا شخص بولا حسن اسکری کہ جو پانچ سال پی ایم ایل این کے خلاف بولتا رہا لیکن شاید اس کو اس سے برداشت نہیں ہو سکا کیونکہ اسے معلوم ہے اس نے کہہ دیا ہے پرسوں کل کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ شفاف نہیں ہوئے یہ دھنگلی زیادہ انتخابات مجھے بتائیں نا جناب کچھ سوالات ہیں نا یہ باتے کر دینا کہ یوں ہوا تھا یہ ہوا تھا فلا نہ ہوا تھا بات یہ ہے پاکستان کے تمام انتخابات میں سترہ لاکھ لوٹ ریجیکٹ نہیں ہوئے دس لاکھ بھی نہیں ہوئے پچھلے انتخابات میں ڈیڑھ لاکھ وٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ عجیب و غریب انتخاب ہے کہ سترہ لاکھ ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں اور ایک سو انہتر حلقوں میں ریجیکٹ ووٹ سے کم لیڈ ہے یہ عجیب و غریب انتخاب اس کے باوجود بھی بیٹھے ہیں گھنے ہیں کہ جی ہم جید گئے ہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم جید گئے ہیں اس کو جید کہتے ہیں کیسے جید گئے ہیں اگر یہ انتخابات شفاف ہوتے تو جناب یہ والے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بجوہ ابھی تو نہیں ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا نہیں میں تو پارلیمانی لیڈر بھی ہوں نہیں نہیں آئی نو دیٹ بٹ وہ ٹو آرز ہمارے ختم ہو گئے میں نے پانچ منٹ ہوں ہے ابھی تو اب کیا کر رہے ہیں آپ میں رہا پریشر بلٹ کر نہیں نہیں آپ کو پتہ میں تخریر لمبی کرتا ایسا تو نہ کریں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میڈیا پہ پابندی لگائی گئی یہ میڈیا بتا رہا ہے آج میڈیا پہ الیکشن سے پہلے پابندی تھی الیکشن کے دن پابندی تھی اور ایسے ایسے لوگوں سے یہ کہلوایا گیا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عمران خان وزیر آزم بننا جا رہا ہے کالم لکھوائے گئے ان لوگوں نے کالم لکھے جن کے دفتروں میں گرہ لے کے لوگ داخل ہوئے ہیں ان کو ڈرائے دھمکایا اور اگلے دن پھر انہوں نے کالم لکھا کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر آزم بنے گا آپ کو آپ کو اگر آپ کو جمہوریت کا تھوڑا سا بھی دکھ درد ہے ہے تو اس حکومت پہ لانت بھیجیں اور نئے انتخابات کا مطابق ہے مشاہد صاحب اس ٹائب کی لینگویج نہ یوز کریں یہ میں ایک سنجھ کرتا ہوں نہیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط الفاظ ہے میں انتخابات پہ لانت بھیج رہا ہوں کسی بندے پہ لانت نہیں بھیج رہا حالانکہ بھیجنی بندوں پہ لانت چاہیے میں تو کسی بندے پہ لانت نہیں بھیج رہا اچھا آگے چلے آپ پھر دیکھیں افسوسناک بات دیکھیں افسوسناک بات دیکھیں یہ اپنے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں جو دیکھیں بلاول نے بڑی اچھی بات کہی اس نے کہا کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں اور کیونکہ وزیر آزم کو یہ پتا تھا کہ میں سیلیکٹڈ وزیر آزم ہوں اس لیے انہوں نے دیکھ جو ہے تھمپنگ کی وہ ایسے ہی نہیں کرتے ہیں انہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک بچہ کہہ رہا ہے انہتیس سال کے بچے نے کہا نہیں سنا دی ہوں تو ہم بھی انہیں مانتے ہیں وزیر آزم لیکن سیلیکٹڈ وزیر آزم مانتے ہیں اور سیلیکٹڈ وزیر آزم اپنی پہلی تقریر میں پتا ہے کیا کہتے ہیں دھاندلی زدہ دھاندلی بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں دھاندلی نہیں ہوئی نتائج تبدیل کر دی ہیں مطلب کہ نتائج کو تبدیل کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے مدینہ کی ریاست دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں بنیں گی اور مدینہ کی ریاست کا مطلب بھی پتا ہے یا نہیں پتا یہ علامہ صاحب بیٹھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان جیسا کوئی مدینہ کی ریاست کی بات کرے تو اس کے موں سے یہ بات ججتی ہے محمد شاہ رنگیلے کو کوئی خاصل نہیں ہے کہ وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرے مجھائی صاحب کنکلوٹ کرلیں پلیز میں میں آپ سے گزارشے کرنا چاہتا ہوں میرے آپ کوئی ریکمینڈیشن دے دیں نا مجھے that will help me میں دو تین باتیں آپ سے اور کروں میں تو ابھی تائم ہی نہیں ہوا میرا میں تو گھڑی دیکھا آپ کا نہیں ہوا مگر ہمارے دو میں اسی لیے ہر میمبر کو کہہ رہا تھا کہ کم بات کریں تاکہ دو گھنٹے ہمارے میں سب میمبر بول ابھی نو منٹ ہوں ایسا تو نہ کریں میں پارلیمانی لیڈوں اس سے پانچ منٹ زیادہ بول میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ میڈیا کو پولنگ سٹیشن میں جانے کی اجازت نہیں کوئی واردہ ڈالنی سی تو اس لیے کہا گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ سیل فون اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ کوئی ویڈیو نہ بنا لیں آپ نے اگر واردہ تو نہیں ڈالنی تھی تو ویڈیو بنانے دیتے میڈیا کو دیکھنے دیتے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ سی سی ٹی وی کامرا لگاوا تھا نے میرے بھائی اس کے اوپر کپڑے ڈال کے اس کا رخ کیوں تبدیل کیا گیا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں یہ زیادہ کہانی ہے نا سنائیں یہ صرف سی سی ٹی وی کی فوٹیج تو موجود ہوگی نا وہ فوٹیج نکالیں اور کہیں جی یہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گنتی ہو رہی ہے یہ نکائے جائیں یہ پریزائیڈنگ افسر ہے یہ پولنگ افسر ہے یہ سی سی ٹی وی کامرا لگاوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سی سی ٹی وی اس پہ کہیں پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہیں اس کا رخ تبدیل کیا ہوا ہے تو بھائی اگر یہ سارا کام ہوا ہے تو پھر کس مو سے آخر آپ کہتے ہیں کہ یہ اندخواد جو ہے شفاف ہوئے اس کو شفاف صاف چلی شفاف چلی یہ ایسے ہی چلے گی صاف شفاف تو بات یہ ہے بات یہ ہے آپ لکمیں دیں گے نا تو پھر میں آئی فائی یہ ہے محسن صاحب پلیز پلیز نہیں ایسے نہ کریں نہیں نہیں مشاید صاحب پلیز ایڈریس چھوڑیں میں ایک بات کر رہا ہوں ایسے کہہ رہا ہوں یہ بچارے ایمپیر کے انگلی کے اوپر بیٹھ کے آئے ہیں ان کو وہ یہ انگلی ساری زندگی چھوے گی جناب چیئرمین میری بات یاد رکھے گا یہ انگلی انگلی جب ٹیڑی ہوتی ہے انگلی جب ٹیڑی ہوتی ہے تو وہ چپتی ہے اس کا ناخن لگتا ہے پتا آپ کو اور یہ ساری زندگی مشاید صاحب ایڈریس چھوڑی پلیز پلیز اب آپ کنکلوڈ کر دیا آپ نے میں انگلی کی بات کر رہا ہوں اوے آپ ہی نے شاید صاحب پلیز ہم نے تو کبھی بھی انگلی کی بات نہیں کی آپ نے انگلی کی بات کی تھی اوہ بھائی آپ نے انگلی کی بات کی تھی محسن صاحب پلیز بات یہ ہے آخری بات آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ تین لاک ستر ہزار لوگ سیکیورٹی کے نام پہ جو وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اس بات کا پتہ لگانا بڑی آسان ہے کہ وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہے تھے یہ پولنگ افسر اور پریزائیڈنگ افسر کی ڈیوٹی کر رہے تھے مجھے ایک سوال اور ہے میرا دنیا کے کسی ایک الیکشن کا مجھے مثال دے دیں کہ گنتی ہو رہی ہو اور پولنگ ایجنٹ سارے بار ایک بھی پولنگ ایجنٹ اس کے سامنے اس کا مطلب ہے نتائج تبدیل ہوئے گنتی نہیں ہوئی نہیں دھانلی نہیں ہوئی نتائج تبدیل ہوئے تو نتائج تبدیل ہوئے ہیں تو ہم نے سیلیکٹڈ وزیراعظم دمان لیا ہے یہ گورنمنٹ یہ بچاری خود ہی ان کو رات کو خواب آتے ہوں گے کہ ذر پاس گئے ہیں یہ حکومت ایسی ہوتی ہے تو جنابے والا یہ کمیٹی بننی چاہیے نا آزاد پارلیمنٹ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سارے آکے بتائیں گے جنہوں نے فراڈ کیا ہے اور یہ بھی بتائیں گے آکے یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم جو آج کل آٹھٹ گھنٹے جہاں پہ گزارتے ہیں نا وہی ان کی آخری پناہ گا ہے اب انشاءاللہ تعالی نہیں رہیں گے اب وہ عوام کے اندر عوام کا سامنا نہیں کر سکتے تو جنابے والا نواز شریف جو ہے میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں نواز شریف آج یہ بات تو تیہ ہو گئی نا دو قیسوس پہ سزا ہوئی تھی ایک نیب نے کیا ایک سپریم کورٹ نے کیا سپریم کورٹ نے ڈیر سال پنامہ پنامہ کرپشن کر کے نکالا اقامہ جو کہ کرپشن نہیں ہے دوسرے نے جو سزا دی وہ لیو بیانڈ وینس پہ دی اور آمدنی گتہ یوں نے نہیں کیا انہیں پتہ نہیں ہے وہ آخر میں نے اللہ کہہ رہا آمدنی ہے پتہ نہیں اس کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہوئی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف آج جو سزا کاٹ رہا ہے وہ سیویلین والا دستی کی کاٹ رہا ہے وہ ان کی جنگ لڑ رہا ہے آپ یقین کریں ان کو ابھی کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے نا ہم تو بڑے مطلب کہ ہمارے شاک افزرور بڑے مضبوت ہیں یہ تو کاغذ کے لوگ ہیں مٹی کے پہلوان ان کے ساتھ جو حشر ہونے جا رہا ہے نا یہ آکے ہماری پناہ میں آئیں گے اور ہم ان کو پناہ اس لیے دے دیں گے کہ ہم سیویلین والا دستی کی بات کر رہے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں نواز شریف یہ کہتا ہے کہ نواز شریف یہ کہتا ہے کہ گلچن کی جگہ پھول کی حسرت نہ کریں گے ہم تنگی ادامہ کی شکایت نہ کریں گے اور ہم جانتے ہیں رتبہ تسلیم شہیدان مر جائیں گے قاتل سے شکایت نہ کریں گے اور دستور سہر کیجئے منظور تو ہم لوگ قانون شبستان سے بغاوت نہ کریں گے اور ہم کل بھی سرے دار صداقت کے امی تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے آج اس کی جو لازوال قربانی ہے وہ دے رہا ہے اس کی غیرت مند بیٹی دے رہی ہے اس کا دھامات دے رہا ہے حنیف عباسی دے رہا ہے پوری اپوزیشن دے رہی ہے یہ قربانی رنگ لائے گی اور ہم پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں ہم اکھار بھیکیں گے ان خیموں کو جن خیموں میں سازشیں ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ہماری آخری بیغام یہ ہے کہ ہماری ہستی ہی کیا ہے آخر بس ایک آوازہِ صداقت بس ایک شمعِ حقِ فروضان دبا سکو تو صدا دبا دو مجھا سکو تو دیا مجھا دو صدا دبے گی تو حشر ہوگا دیا مجھے گا تو صبح ہوگی بہم آہ لہا لہی ہے شکریہ شکریہ سواتی صاحب اگر آپ بولنا چاہیں محسن صاحب آپ بولنا چاہیں شکریہ